محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹیوی سٹوڈنٹس آج کے کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنے فلمورہ ویڈیو ایڈٹنگ سافٹویر کے اندر گرین سکرین کرومہ کی کا یوز کی سرہ سے کرنا ہے جی بالکل آپ نے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر دیکھیں ہوگی گرین سکرین اور کرومہ کی کو یوز کرنے کے لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت ساری مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو آج ان تمام مسائل کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو کچھ یوزفل ٹیپس دیں گے جن باتوں کو آپ نے متنظر رکھنا ہے تب ہی آپ ایک اچھی کوالٹی کی گرین سکرین ویڈیو ریکارڈ کر سکیں گے اور آپ کی ریکارڈڈ ویڈیو بالکل اریجنل ویڈیو لگے گی تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور اس گرین سکرین اور کرومہ کی کا یوز کرنے کی بیسیک اور ایڈوانس تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب محترم سٹوڈنٹس آم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور آج کی کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے کرومہ کی جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے سولٹ کرنا ہے ریسنٹلی ایک ہم نے کلاس سیشن اس پر کیا تھا آپ نے فلمورہ کے اندر اپنی گرین سکرین کی سرہ سے اس کو ایک اچھے سے بیک گرونڈ کے اندر چینج کرنا ہے میں خود بھی اپنی ویڈیوز کے اندر گرین سکرین کا یوز کرتا ہوں اور اس لیکچر کے اندر میں نے بخیضہ آپ کو کر کے دکھایا تھا اور میں نے آپ کو اپنا ریل بیک گرونڈ بھی دکھایا تھا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ سٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہمیں کچھ پرابلمز کا سامنا ہے کچھ مسائل کا سامنا ہے کہ ان کی جو کرومہ کی ہے وہ پرابر سے ایک اچھا رزلٹ نہیں دے رہی تو چلیں آج ان پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو کرومہ کی ہے جو گرین سکرین ہے وہ ایک اچھا اور ریل والا ایفیکٹ نہیں دے پاتی تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے ایک سالڈ کلر چوز کرنا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ڈیفرنٹ کلرز ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ گرین سکرین کے لیے جس کو ہم موسٹلی گرین سکرین بولتے ہیں کہ آپ گرین ہی کلر یوز کریں آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ کلر پلین ہونا چاہیے ایک ہی کلر آپ کی بیک پہ ہونا چاہیے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ کلر آپ کے کسی بھی باڈی کے ساتھ کسی بھی ویرنگ جو آپ نے لباس پینا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کی ایسی کوئی بھی ایکوپمنٹ ہے آپ کی کوئی ویرنگ ہے آپ کا کوئی ڈریس ہے اس کے ساتھ کلر میچ نہیں ہونا چاہیے مینز کہ آپ اور آپ کا بیک گراؤنڈ ٹوٹل چینج ہونا چاہیے سو کلر کا انتخاب کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوگا فرض کریں کہ ہم نے گرین کلر ہی چوز کیا ہے تو گرین کلر اگر آپ چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کی سلوٹیں نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو سٹینڈ پر لگاتے ہیں یا آپ اس کو کسی دیوار یا وال کے ساتھ چپکاتے ہیں تو وہ بلکل پلین ہونا چاہیے لائک دس جس طرح یہ ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پلین ہونا چاہیے اس میں سلوٹیں نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ اس طرح ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب چلتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی کلر چوز کر لیا اور اس کو بلکل پلین لائک دس آپ نے اس کو فکس کر دیا ہے سٹینڈ پر یا وال کے ساتھ تو آگے کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے نیکسٹ آتا ہے آپ کا لائٹنگ کا سیٹپ بسیکل ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ون سائیڈ لائٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کا شیڈوی سائیڈ پر آئے گا اگر آپ فل لائٹ جیسے کہ یہ فل لائٹ لکھا ہوا ہے فل لائٹ یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کا شیڈوی سائیڈ پر ہوگا اگر آپ اپنی سکرین کی بیگ پر کوئی بھی لائٹ یوز نہیں کرتے اور آپ کا جو شیڈو ہے جو آپ کا سایا ہے وہ آپ کے پیچھے جو بھی آپ نے کلر یوز کیا ہے اس کے اوپر پڑے گا تو وہ ایٹومیٹکلی آپ جب اس کو کرومہ کی لگائیں گے تو وہ افیکٹ ہوگا وہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا لہٰذا سٹوڈنٹس جب بھی آپ نے اپنی لائٹنگ کرنی ہے تو میں آپ کو ایک اور تصویر بھی دکھایا جلتا ہوں آپ نے اپنی لائٹنگ کو کچھ اس طرح سے رکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ بلکل سٹریٹ میں آپ کا کیمرہ ہے آپ کے بلکل سیدھے ہوگا دو لائٹس آپ کی 45 کے انگل پر ہوں گی ایک آپ کی لیفٹ سائٹ سے اور ایک رائٹ سائٹ سے دو لائٹس کوشش کریں کہ دو لائٹس آپ کی جو بیک لائٹ ہوگی آپ کے پیچھے جہاں پہ آپ نے وہ کلر وہ پردہ وہ وال یوز کیا ہے اس کے اوپر فوکس ہوں گی تاکہ آپ کا شیڈو جو ہے وہ پیچھے اس کلر کے اوپر نہ ہو اور آپ کا کلر بلکل جتنا آپ کا کلر برائٹ رہے گا بلکل سیم رہے گا اتنا ہی اچھا رزلٹ آپ کو دکھنے کو ملے گا ان چیزوں کو فوکس رکھنا ہے اسی لیہ سے میں آپ کے ایک اور بھی تصویر دکھایا چلتا ہوں جیسے کہ یہ بیک لائٹ ہوگی یہ فی لائٹ کی لائٹ اور یہ آپ کا کیمرہ اور یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور بھی آپ نے بدے نظر رکھنا ہے کہ آپ کی جو ایک وال جہاں پہ لگی ہے اس میں اور سبجیکٹ میں کموں بیش کموں بیش بھی جو ہے وہ کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے آپ بلکل وال کے ساتھ چپ کر نہیں کھڑے ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو باڈی ہے آپ کا جو فیس ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ اگر ڈسٹنس نہیں ہوگا تو اچھے سے جو ہے وہ شور نہیں ہوگا اس کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا جو ابجیکٹ ہے وہ پروپر سے کلیر نہیں ہوگا لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو پیچھے بیگرونڈ ہے اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس پر آپ کھڑے ہوں تو تب ہی کیا ہوگا تب ہی آپ ایک اچھا زلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا look like this یہاں پہ بھی میں نے پیچھے green screen کا use کیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کلیر لی ہم دیکھ سکتے ہیں بیگرونڈ کو ہلکا سا بلری بھی آ رہا ہے اور ایک اچھا جو ہے وہ impact ویڈیو کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آج کی کلاس سیشن کو یہی پہ کرتے ہیں ختم مزید اگر آپ کو کوئی questions ہوں تو آپ comment میں بلا جی جک ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی بہتر سے بہتر گائیڈ کرتے رہیں مزید ایسی informative ویڈیوز کے لیے آپ زفر ٹیک ٹی وی کو subscribe کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں